غربت کی سطح سے زندگی گزارنا اس کے دو روخ ہیں جو مجھے یہاں پر آکے خاص طور پر سمجھ میں آئے ایک خود سے بنایا ہوا روخ ہے ایک اپنا خود پر تاری کیا ہوا روخ ہے ہم کام نہیں کرنا چاہتے خواتین کو ہم جو ہے کہتے ہیں اور میں بھی اس چیز کی ضرور قائل رہی ہوں کہ خواتین کا شعبہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس لئے وہ گھر پر رہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے میں اس چیز کی حامی ہوں مگر اگر بچے آپ کے جو ہیں آپ کے گھر پر ہوتے ہوئے ہی تباہ حال رہیں وہ آپ گھر پر ہوتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت نہ کر سکے کیسے کریں یہاں کی خواتین کے بارے میں میں اگر آپ کو حقائق سے آگا کروں تو پانچ سے چھے بچے اور کہیں سات سے آٹھ بچے ہوتے ہیں اور وہ سارا دن اپنے کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں اور جب کھانے پکانے سے تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو کچھ خواتین ہیں جو کہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کڑھائی کے کاموں میں لگ جاتی ہیں اور وہ کڑھائی کے کاموں میں لگ جائیں تو پھر اس کے بعد ان کے باس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں تو پھر کیا ہوتا ہے بچے گلیوں میں بچے مسلسل گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں جگڑ رہے ہوتے ہیں گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نہ ان کے والد کے پاس اتنا وقت ہے نہ ان کی والدہ کے پاس اتنا وقت ہے اور چونکہ بچے بچوں کو بھی تو پالنا ہے نا اب چھے سات بچے ہیں تو والدہ چھے سات بچوں کے عمل سے گزر کے خود بھی ان کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بہت سارا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ان کی جو بڑی بیٹی ہوگی یا ان کا جو بڑی بچی ہوگی وہ چاہے خود بھی بہت چھوٹی ہو چاہے اس کی اپنی بھی گڑیاں سے کھلنی کی عمر ہے نہیں وہ اپنی ماں کا ساتھ دے رہی ہوگی وہ ان بہن بھائیوں کو پال رہی ہوگی اسی میری ایک فیملی کے بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو اس فیملی کے بچوں کی اگر میں بات کروں تو ان کی سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی بارہ سال کی عمر کی ہے بڑا بیٹا تیرہ سال کا ہے جو میرے پاس پڑھنے آتا ہے اس سے چھوٹی بچی جو ہے وہ دس سال کی ہے جو میرے پاس پڑھنے آتی ہے اور ان سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ آٹھ سال کا ہے جو پڑھنے آتا ہے اور اس کے بعد ایک اور بچی ہے جو کہ ابھی گوت کی ہے اچھا اب وہ بڑی بچی جو بارہ سال کی ہے اس کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر وہ پڑھنے نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی کیونکہ اس کی والدہ جو ہیں وہ بچے پیدا کر کے اتنی ان کی صحت مخدوش ہو چکی ہے کہ بہن بھائیوں کو پھر کون دیکھے گا چھوٹے بہن کو کون دیکھے گا وہ بچی اپنے گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹائے گی اور جیسی ہی وہ خود اٹھارہ بیس سال کی ہوگی تو اس کی خود کی بھی شادی ہو جائے گی پھر وہ بھی اسی ایک جو چکر ہے اس کو پورا کرنے میں لگ جائے گی اور وہ تربیت وہ سینسٹیوٹی جو کہ بچوں کی تربیت کی اس نے سیکھنی تھی وہ کہاں سے سیکھے گی یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چونسٹھ فیصد جوان آبادی پر مشتمل ملک ہے وہ چونسٹھ فیصد آبادی جو ہے وہ فال روکن کیسے بنے گی وہ بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ مرد اور خواتین وہ بچے اور بچیاں اپنے کردار کو پہچانیں گے نہیں اور وہ پہچان کیسے پیدا ہوگی بدقسمتی سے ہم چند پیسے جمع کر کے نونیشن جمع کر کے لوگوں کو پہنچا کے اور کبھی کبھی ہم کچھ معاملات میں ایک طرف کی تصویر دیکھ کے تصویر کا دوسرا رخ دیکھے بغیر کچھ بہت سارے نظریات قائم کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اور کچھ صحیح معینوں کے جو حساس حقائق ہیں ان پر نظر نہیں پڑتی میرا ماننا یہی ہے یا میرا جو ہے نا آپ یہ کہیے میرا یہ ایک طرح کا مشن ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں کہ بچیاں اپنے اس کردار کو سمجھیں کہ اگر وہ گھر پر ہیں تو انہیں گھر پر رہتے ہوئے صحیح معینوں میں بچوں کو اٹھانا ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں اگر قسمت سے ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں تو وہ بھی اس قابل تو ہوں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کچھ اچھی بات بتا سکیں پاس بٹھا کے کچھ بات کر سکیں یہاں کے لوگوں کے پاس پاس بٹھا کے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو کیا ہمارے نبی نے ایسی امت پر فخر کرنے کے لیے ہی کہا تھا کیا واقعی یہی بات ہے تو کیا ہمارے نبی نے ایسی امت پر فخر کرنے کے لیے